اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں all about baking by نادیا تنویر تو جناب آج میں آپ کو یہ والا ٹوٹی فروٹی ٹی کےک بنانا سکھا رہی ہوں نظرے رکھنیاں میرے ہاتھوں پہ مجھے سنتے جانا ہے بہت ہی ایسان ریسپی ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ اس کا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹی فروٹی ہوتی ہے نیچے نہ بیٹھے کےکے کےکے سینٹر میں ہی رہے اور ایک دو اور ٹپس ہیں تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو جناب ہم ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زبردست اور کتنا سوفٹ ہے کےک اور یہ پھول کا بھی بڑا اچھا ہے اچھا جی جتنے بھی ٹی کےکس ہوتے ہیں وہ بٹر میں اگر آپ بناتے ہیں تو بیسٹ سے بھی بیسٹ بنتے ہیں یہ دیکھیں جناب اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں بٹر لیا ہے روم ٹیپریچر بٹر بٹر گھر کا نکلاوا یوز نہیں کرنا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے آپ نے باہر کا منگوان ہے اچھا سب سے اچھا کون سا ہے جی لور پاک کا سب سے اچھا ہے آدمز کا نور پور کا ان سب کا بہت اچھا ہے ہمیشہ بیکنگ میں انسالٹیڈ بٹر جاتا ہے سالٹیڈ بٹر نہیں جاتا انسالٹیڈ جاتا ہے ٹھیک ہے اس بات کا خاص خیال رکھنے اب یہ دیکھیں میں نے بٹر کو اچھی طرح سے فل سپیڈ پر بیٹ کر لیا اب جو ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی چینی اچھا جی چینی اس میں کتنی جائے گی وین ففٹی گرام ہی اس کے اندر شوگر جائے گی آپ کو یہ میں مہے کر کے دکھا دیتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کون سے چینی یوز کرتی ہوں دیکھیں اس طرح سے ہمارے گھر کے پاس ایک سٹور ہے انہوں نے خود اپنی چینی پر سوائی ہوتی ہے کوئی برینڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس طرح کہ ٹرانسپیڈنٹ پیکٹ میں پیک ہوتی ہے آپ سمجھو کہ دوسری کی چینی ہوتی ہے کلو تو وہ دھائی سو کی دیتے ہیں پچاس ساٹھ اوپر دیتے ہیں لیکن زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کو پیسنی نہیں پڑتی چینی آپ گھر میں گرائنڈر میں پیستے ہو اتنا گرم ہو جاتا ہے آپ کا گرائنڈر تو یہ میلے ذرا آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے 150 گرام میں نے شوگر ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹنگ پروسس سٹارٹ کر دیا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نادیا کتنے منٹ تک کرنا ہے آپ ہمیں منٹ بتائیے سونے میں منٹ نہیں بتا سکتی آپ نے بٹر کس طرح کا لیا ہے کتنا تھنڈا لیا ہے کتنا روم ٹیمپریچر کا لیا ہے مجھے تو نہیں پتا تو آپ نے بس دیکھنا کہ آپ کا ملائم ہو جائے کریمی ہو جائے چینی اور بٹر ایک ہو جائے اچھا جی میں نے اس میں 1 ڈھے ٹی سپون میں نے ونیلہ ایسنس ڈالا ہے اور تین انڈے ڈالوں گی ون بائی ون میں اکثر بھول جاتی ہوں میں نے کتنے انڈے ڈال لیا ہے ایکس کے جو شیل ہوتی ہے میں پاس ہی رکھتی ہوں ان کو پھر میں پھیکتی نہیں ہوں جب تک ریسپی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی مجھے لگتا ہے میں زیادہ نہ ڈال دوں کم نہ ڈال دوں تھوڑی سی نہ بھلک کروں میں اس معاملے میں تو جناب یہ دیکھیں ون بائی ون میں نے ایک ڈالا اور میں نے اس کو بیٹنگ پروسس کر دیا سٹارٹ بیٹر فل سپیڈ پہ ہی تھا کوئی سلو سپیڈ پہ نہیں تھا آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا جتنا اچھا اس کو بیٹ کرو گے اتنا اچھا آپ کا کیک پھولے گا اچھا بیکری والے آپ کہتے ہو گئے کہ نہ دیا بیکری والے اتنے مہنگیا کیک کیسے بنا لیتے ہیں ان کا تو ٹیسٹ لیدہ ہوتا ہے جی جناب بالکل لیدہ ہوتا ہے وہ لوگ شوٹننگ سے بناتے ہیں اور فلیور ڈالتے ہیں بٹر کا اور بناتے ہیں شوٹننگ سے بٹر کے ساتھ کوئی بھی نہیں بناتا ورنہ ان کی تو کوسٹ ہی پوری نہ ہو اب یہ دیکھیں جناب میدہ ہے میدہ میں نے لیا ون ففٹی گرام اور ون ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر ڈال دیا اس کے اندر یہ بس آپ نے میرمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ٹوٹی فروٹی کیا ہوتا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے پسے وے بادام پڑے تھے میرے پاس میں نے وہ ڈال دیا میں نے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ دوسرا ٹی کیک بھی بنانا سکھایا تھا جو کہ بیکری سٹائل ٹی کیک تھا ٹھیک ہے نا اس میں بڑے سارے نٹس سے آپ کا دل کرے ویسے بھی بنا سکتا ہے لیکن وہ آئل بیس تھا یہ میں بٹر بیس بنا رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہ ٹوٹی فروٹی ہوتی ہے یہ اس طرح سے پنساری کی شاپ سے یا کسی گروسری شاپ سے آپ کو یہ ٹوٹی فروٹی مل جاتے ہیں جس کو مربع شرفی بھی کہا جاتے ہیں آپ نے ان کو نکالنا اور دھو لینا ہے کیونکہ ان کے اندر وہ شیرہ سا لگا ہوتا ہے آپ نے ان کو دھو لینا ہے اس طرح کے بھئی پیکنگ میں یہ آتے ہیں تو آپ نے ان کو ون ٹیبل سپون بھر کے دونوں کا ایک ایک لے کے ان کو پکڑ کے دھو لینا ہے اور اس طرح سے چھوڑی سی باریک باریک کٹ لینا ہے اس طرح سے آپ نے باریک کٹنا ہے اس کو کیونکہ اگر آپ موٹا کٹو گے یا ایسی ڈال دو گے وہ سارے وزن سے نیچے بیٹھ جائیں گے یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو باریک باریک کٹنا ہے کیونکہ ہم نے اس کا کلر ہی دینا ہے اس نے ٹیسٹ تو اتنا دیتا ہے نہیں ہے کلر زیادہ دیتا ہے کیک کو خوبصورتی دیتا ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے میدے کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو مویسٹر ہے وہ ابزورب کر لیں میدہ اور یہ سنک نہ گئے سنک مطلب نیچے نہ بیٹھ جائیں یہ اس کی خاص ٹیپ ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کہ آپ نے مزید کس طرح سے ڈالنا ہے کہ آپ کے یہ جو ہے نیچے نہ بیٹھیں ایک تو ہم نے میدہ ڈال لیا اس کے بعد اب یہ چھان کے ہم یہ جو میدہ وغیرہ ڈال دیں اس کے اندر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اور ان کو ہم اب مکس کریں گے آدھے بچا لیں گے ٹھیک ہے تاکہ آدھے ہم بعد میں ڈال لیں گے اس کے اوپر جب ہم اسے پین میں ڈال دیں گے نا تب اچھا جی ہر اون کا اپنا حساب ہوتا ہے آپ اسے پتیلا میں بھی بیک کر سکتے ہو پتیلا میں بھی وہی سیم ٹائم ہوگا ٹیمپریچر آپ نے اون تھرمومیٹر رکھ کے آپ نے 180 پر اس کو بیک کرنا ہے 15 منٹ کے لیے پری ہیٹ کرنا ہے 4 x 8 انز کا پین ہے اور آپ نے اس کو تقریباً 30 سے 35 منٹ لگتا ہے میرے نا کل جب یہ میں نے بنایا تو اتنا ٹائم لگیا اچھا جی یہ تھوڑا سا مجھے کنزہ کے لیے سپریٹ بنانا پڑ آپ کو پتہ اسے پسند ہے لیکن میں نے اتنی غلطی کی اتنے بڑے پین میں نے اتنا سا ڈال دیا اور جب وہ بیک ہوا نا اتنا بسکیٹ سا لگ رہا تھا کہتی ماما اتنا گندہ میں لیے بنایا نا آج کے بعد نہ بنانا میں نے بھی نا بس جانی چھوڑا دی حالانکہ میں چاہتی چھوٹا پین یوز کر سکتی تھی سکس انچ والا یہ فائف انچ والا بٹ میں نے تھوڑا سی سوستی دکھائی اور وہ اتنے بڑے پین میں اتنا سا ڈال دیا وہ بسکیٹ سی بن کے ریڈی ہو گئی اچھا جناب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میں نے لاسٹ میں کیوں ڈالا ہے اس وجہ سے ڈالا ہے کہ جب ہم اس کو بیک کریں گے نا تو یہ بڑے اچھے سیٹ ہو جائیں گے اون کا اپنا حساب ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں میرا سکنیچر اون ہے الیکٹرک اون تو یہ میں نیچے لور روڈ پہ بیک کرتی ہوں تو میری بہت اچھی بیکنگ ہو جاتی ہے سب کہتے ہیں ہمارا کو بھی جل گیا کچھ آپ اپنے اون کا حساب دیکھا کریں کہ آپ کےک جس پہ بیک کرتے ہو اس روڈ کے اوپر آپ کام کیا کرو اور جو کےک ہے نا میڈل ریک میں رکھا کرو درمیان والے ریک میں کےک رکھتے ہیں نہ نیچے سب سے زیادہ نہ اوپر اب یہ بٹر واش کر رہی ہوں میلٹڈ بٹر کو برش برش کو میلٹڈ بٹر میں ڈپ کر کے اس کو اس طرح سے کور کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ ہمارا جو ہے اچھا اور سوفٹ ہو جائے میں نے آپ کو دکھانا تھا تو میں نے فوراں سے اس سے نکالیا ورنہ میں اس کو آدھا گھنٹا کور کر کے رکھتی ہوں آپ کو بتا ہے مجھے مویسچر ٹرائپ کرنے کا کتنا کریز ہے کہ آپ کیکس کے مویسچر کو ٹرائپ کرتے ہو تو جب مویسچر ٹرائپ ہو جاتا ہے تو کیکس بہت سوفٹ رہتا ہے دو دن بھی کیکس سوفٹ رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی اپنی اوریجنل نمی رہ جاتی ہے یہ چھوٹ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نادیا آپ کو یہ گائیڈ کر دیا اب آپ اس کا کلر دیکھو اس کی خوبصورتی دیکھو اس کا جو سینٹر کا کٹ ہے سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہوتی ہے یہ تو سینٹر میں یلو بارٹ آتا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اب یہ دیکھیں کتنا پیارا کٹو ہے آپ کو میں نے اتنی ریسپی اس ٹک ہے کہ اس سے کھا دیا لیکن ہر ریسپی یونیک ہے اور یہ والی ریسپی بہت آسان ہے اگر نٹس نہیں ہیں آپ اس طرح منا سکتے ہو اچھا اس کے اندر آپ ایک اور چیز بھی ڈال سکتے ہو لیمن پیلز ڈال دو آپ یا اورنج پیلز ہوتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو اورنج پیلز بھی بہت زبردست لگتے ہیں کیکس کے اندر بہت ہی اچھے جو اکثر ہم زردہ میں ڈالتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو میں ڈالنا تھا لیکن بس نیچے پڑی ہوئی تھی بوٹل اوپر کے چند میں نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالا اب آپ اس کی سوفٹنس چیک کرو آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بٹر بیس کیک تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں لیکن تی کیکس ہارڈ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ سپانچ یا وہ بناوگے برڈے کیکس تو وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں کیونکہ بٹر ہوتا ہے ان کے اندر جیسی فریج میں آپ تھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہو کیکس کو تو وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے یہ بس چیز ہوتی ہے لیکن تی کیکس میں بیسٹ رہتا ہے آپ نے اس کو فوراں سے کٹ نہیں کرنا جیسے میں نے کٹ کیا آپ نے فوراں سے نہیں کرنا آپ نے اس کو کلنگ ریپ کر کے تقریباً آدھا گھنٹا رکھ دینا اب یہ اس کا ٹیکچر دیکھ لیں دیکھیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو آئیڈیا آجے نادیا نے کیسا بنایا ہے اور میں آپ کو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایساہٹیکلی احساس ہو سکے آپ کو پتا چلے کہ کتنا پیارا کیک بن ہے کتنا سوفٹ کیک بن ہے کتنا مویسٹ کیک بن ہے اور یہ میں آپ کو جو اتنی لمبی کمنٹری کر کے سنا رہی ہوتی ہوں یہ میرا کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے کیونکہ دیکھیں اشاروں سے تو میں نہیں سمجھا سکتی میں بولوں گی تو آپ کو سمجھ جائے گی یہ چیز بہت ضروری ہے اچھے جی مجھے چڑ گیا تھا شوکی سے کٹ کرنے کا کیونکہ یہ میں نے اپنی ماما کے لئے لے کے جانا تھا امی کی طرف جانا تھا تو میں نے ان کے لئے بنایا تھا میری امی کو واحد میرے ہاتھ کا یہ بہت پسند ہے کریم کیکس وہ بڑے کم کھاتی ہیں ہاں انہیں براؤنی اچھی لگتی ہے تو میں جھا رہی تھی چلو امی کے لئے ٹی کےک بنا گے لے جاؤں کیونکہ میری امی جھا رہی ہے عمرہ پہ تو میں نے کہا کیا لے کے جاؤں پھر فٹا فٹ اور بھی چیزیں تھیں لیکن یہ ذرا میں نے شوک سے ان کے لئے بنا لیا تو ان کو بہت پسند ہے یہ بلا ٹھیک ہے آج سے جناب اس میں آپ لیمن ایسنس بھی ڈال سکتے ہو آپ ونیل ایسنس سکپ کر سکتے ہو تو جناب یہ تھی آج کی ریسپی کیسی لگی ضدور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بیسٹ ریسپی ہے پتیلا میں بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن پتیلا میں کلر تھوڑا سا لائٹ آئے گا اوکی جی اللہ حافظ